السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں شلجم کی غزائیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے بات کریں گے بہت سے دیگر سبزیوں کی طرح شلجم بھی غزائیت سے برپور اور کیلریز میں کم ہوتی ہے جڑ اور پتو والی سبزیاں دونوں غزائیت سے برپور اور کھانے میں لذیذ ہوتی ہیں ایک غزائی تحقیق کے مطابق شلجم کے سو گرام میں کیلریز اٹھائیس گرام کل چربی صفر شارعہ ایک گرام سوڈیم ستا سٹھ میلی گرام پوٹیشم ایک سو اکانوے میلی گرام کاربو ہائٹریٹ چھ گرام پروٹین صفر اشارعہ نو گرام ہوتی ہے شلجم میں انٹی زیابتیز انٹی سوزش اور انٹی ایکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں جو دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں سبزیوں میں صحت مند چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کولسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے متعلیات سے پتا چلتے کہ شلجم گلکوز اور میٹابولزم کو بڑھاتا ہے جو قلبی صحت کا باعث بنتا ہے شلجم غزائی اجزاء کی اعلی سطح صحت کو بہتر بنا سکتی ہے اور بیماری سے بچنے میں مدد دیتی ہے مثال کے طور پر غزائی نائٹریڈ کی قلبی نظام کی صحت کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے جو دل کی بیماری اور فالج اور ہائی بریڈ پیشر کے خطرے کو کم کرتا ہے ہڈیوں کی مضبوطی کو بہتر بناتا ہے شلجم میں موجود کیلشم ہڈیوں کی مادے کی نشوہ نماؤ مرمت میں مدد کرتا ہے یہ ہڈیوں کی مادنی کسافت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے خاص طور پر جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے اور جوڑوں کی درد اور ایسٹرو پروسیس کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں لہٰذا اگر آپ اپنی ہڈیوں میں کچھ طاقت اور استقام شامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی غزہ میں شلجم شامل کریں اس کے علاوہ شلجم میں کیلشم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے شلجم کے کا ایک اپ بیس فیصد کیلشم ہوتا ہے شلجم بھی ویٹامن کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ہڈیوں کے میٹرکس میں کیلشم کو کافی استعمال پشاپ کے برقرار رکھنے میں کام کرتا ہے ویٹامن سے کیلشم کے خراش کو بھی کم کر سکتا ہے شلجم کی ایک ایک ایس رنگ میں چھ سو باسٹھ فیصد ویٹامن ہوتا ہے شلجم ویٹامن بھی کی فیکٹری کی طرح ہوتا ہے کیونکہ شلجم زیادہ تر گیلا ہوتا ہے ویٹامن بھی آپ کے اضاء کے مجموعی طور پر مناسب کام کے ساتھ ہارمون کی سطح کو منظم کرنے سے منسلک ہوتے ہیں شلجم میں لیپڈ ہوتا ہے جو آپ کے میٹابولزم کو بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ آپ کے جسم میں چربی کے جمع ہونے کو روکتے ہیں اور خون میں شگر کی سطح کو بھی برقرار رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک کم کیلری والا کھانا ہے اس لیے آپ بغیر کسی شک کے اس پر نوش کر سکتے ہیں شلجم کا ساغ ویٹامن اے سے برپور ہوتا ہے یہ بنائی کو بہتر بنانے اور اسے اچھی سطح رکھنے کے ساتھ ساتھ میکولر انہیتات اور موتیہ بند کے مسائل کو دور رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ سبزی ان لوگ کے لیے بہترین ہے جو عمر سے مطلق آنکھوں کے مسائل سے دور رہنا چاہتے ہیں شلجم میں کچھ انٹی سوزش خصوصیات ہیں جو دمے کے علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہیں انٹی ایکسیڈنٹس کی اعلیٰ سطح دمے کے علاج میں بھی مدد کرتی ہے یہ دمہ کی علامات پر کچھ اچھے نتائج دینے بھی مدد کرتا ہے شلجم ویٹامن سی سے برپور ہوتے ہیں جو کہ ایک طاقتور انٹی ایکسیڈنٹ ہے اور سوزش کو دور کرنے کا کام بھی کرتا ہے یہ ایک سوزشیات دمے کے علاج میں مدد کر سکتی ہے یا دمے کی علامات کو دور کر سکتی ہے مطالع سے ملوم ہوئے کہ دمے کے مریض جن بچوں کو شلجم اور دیگر پھل اور سبزیاں دی جاتی ہیں ان میں گرگراہت کم ہوتی ہے فائبر کی وافن مقدار کی وجہ سے شلجم کا بقیدہ استعمال حازمہ درست کرنے میں کاریگر ثابت ہوتا ہے رویتی طور پر ان سبزیوں کو مدے کے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ غزا میں فائبر کی زیادہ مقدار کھانے سے ڈیورو ٹیکو نائٹس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے شلجم لڑنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ وہ بیکٹیریا جو پیڑ کے السر کا سبب بنتا ہے شلجم کو خوراک میں شامل کرنے سے آنتوں کی صحت بہتر ہوتی ہے یہ پیڑ کے مسائل جیسے اپارہ و قبض سے بھی بچاتا ہے وزن کم کرنے کے لیے شلجم کو خوراک میں شامل کیا جا سکتا ہے دراصل اس سے مطلق ایک تحقیق میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس سے مطابق کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ڈاکٹر کے مطابق اس میں زیادہ فائبر و کم کیلریز ہوتی ہیں جو کہ وزن کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہیں فائبر کی مقدار وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر سکتی ہیں کم کیلری والی غزائیوں سے برپور غزائیں جیسے شلجم وزن میں کمی کے موثر غزا کے منصوبے ہیں زیادہ فائبر والی غزائی میٹابلوزم بھی پیش کرتی ہیں اور جسمانی وزن کو منظم کرنے میں مدد کرتی ہیں شلجم کے ایک کپ میں صرف منتیس کیلریز ہوتی ہیں شلجم کا استعمال پیپڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے فیدی مند ثابت ہوتا ہے در حقیقت ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے شلجم کا استعمال پیپڑوں کے کینسل سے بچاؤں کے لیے کام کر سکتا ہے شلجم پیپڑوں کی غزائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں شلجم پٹیشم بھی فراہم کرتا ہے جو جسم میں سوڈیم خارج کرنے اور شریانوں کو پھیلانے میں مدد کرتے ہیں بلیڈ پریشر کو کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے بلیڈ پریشر میں اضافے سے کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جن میں دل سے مطلق امراض بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شلجم کا استعمال بلیڈ پریشر میں اضافے کے خطرے کو کام کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹیشم کی مقدار پائی جاتی ہے یہ غزائیت بلیڈ پریشر کو منظم اور کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے خیار رہے کہ بلیڈ پریشر بڑھنے کی صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے فلیڈ مقصود ایمینو ایسٹ کے ریگولیشن میں ایک اہم کام کر سکتا ہے جس کے سابی نظام کی ضرورت ہوتی ہے مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ غزائی فلیڈ کی کمی ہوموسسٹین کی سطح کو بڑھا سکتی ہے جو کہ ایزائمر اور پارکسنز کی بیماری جیسی بیماریوں کا خطرناک پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں شیل جم بی ویٹامن کمپلیکس جیسے فلیڈ کا بہترین ذریعہ ہے فلیڈ نے قبل از پدائش کے بچوں میں نیوٹرل ٹیوب کی تشکیل اور خون کے سرخ خلیات کی تشکیل میں مدد زہر کی ہے حاملہ خواتین میں فلیڈ کی کمی کم وزن والے پچوں کی پدائش کا باعث بن سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں نوزیدہ بچوں میں نیوٹرل ٹیوب کی خرابی بھی ہو سکتی ہے ایک کپل لیمہ پھلیا میں فلیڈ کی روزانہ تجویز کردہ قیمت کا پتالیس فیصد ہوتا ہے لہذا شل جم کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ